پاکستانی یوت اسلام علیکم پاکستانی یوت کیا حال جالیں کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں صحت مند ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش و خورم ہوں گے آج کا ٹاپک جو ڈسکس میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ ریلیونٹ ہے ہماری لائف سٹاک سے کیونکہ ہم ڈیری وحرہ کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں لائف سٹاک میں ایک بہت بڑا چنگ جو ہے وہ ہمارا بھیڑ بکریوں کا ہے بھیڑ بکریوں جو ہیں وہ کچھ آج کل تو خیر لوگوں نے شوقیا چھتوں پر پالنا شروع کر دی ہیں اور یہ انڈسٹری بڑی گروہ کر رہی ہے یہ جو بکریوں رکھنے کی یعنی کہ گوڈ فارمنگ جو ہے اس میں بڑی تیزی آ رہی ہے ہر چھوٹا جانور ہے رکھنا اس کو قدرہ آسان ہے برنزبت گائیں وحرہ کے کاؤ کے تو لوگ اس کو پالتے ہیں عید کے لئے پالتے ہیں بعض کے ان میں اپنے شوق کے لئے پالتے ہیں تو ایک اچھا شوق ہے جس میں کچھ ہرڈلز کچھ ایشوز ہیں جیسے ہم اگر چھت پر اپنا یہ جانور رکھتے ہیں اور بکریوں جو ہیں چھت پر پالتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایک مسئلہ پیش آتا ہے وہ اس کو رکھنے کا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اس کو مینج کریں کس طریقے سے بکریوں کو رکھا جائے چھوٹی جگہ پہ اس پر آپ ویڈیو ایک دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو دو سو سکوئر فٹ چھوٹا سا شیڈ ہے تقریباً چار پانچ بکریوں کے لئے یہ ڈیزائن ہوا ہے تو اس کی پر سکوئر کاؤس جو آپ کو آتی ہے وہ چار ہزار روپے سکوئر فٹ آتی ہے اس میں میں آپ کو دونوں دکھاؤں گا جس کی یہ ویسے ریمپ شیڈ ہے اس کا جو ہے وہ ہائٹ اوپر ہوتی ہے زمین لیول سے ہائٹ بھی ہوتی ہے تاکہ آپ کی کلیرنس آپ کو جو ہے نا صفائی ویرہ آسان ہو آپ جانور کی تو اس کے اپنے ایڈوانٹیج ہیں لیکن اس کی ہائٹ پہ جانے کی وجہ سے اس کی کاؤس بھی ایک عام شیڈ کی نزبت تین گناہ بڑھ جاتی ہے تو اس شیڈ کو بنانے کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ہینڈلنگ آسان ہو جاتی ہے اس شیڈ میں آئے ایک بندہ ہی آل آور تمام چیزوں کو دیکھ سکتا ہے کنٹرول کر سکتا ہے جو اس میں زیادہ تر پرابلم آتی ہے وہ اس کی یورین اور جو مینگنیاں ہیں ان کا ہے کہ جناب اس کو ڈسپوز آف کس طرح کیا جائے اور یہ کرتی رہتی ہیں تو مسلسل جو ہے نا یہ ایک عمل جاری رہتا ہے اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ آپ کے اس ریم شیڈ میں ہیں اس ریم شیڈ کو آپ چیک کریں تو آپ کو جو ہے وہ چیزوں کا اندازہ ہوگا کہ کون سا شیڈ ہمیں بہتر بنانا چاہیے پہلی ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکڑی کا فلور ہے اور دوسری ویڈیو میں آپ پلاسٹک کا فلور دیکھ رہے ہیں پلاسٹک کا فلور نارملی چائنہ سے آتا ہے اور وہیں بنتا ہے لوکل پاکستان میں ابھی فی الحال کوئی اتنا زیادہ کمرشلی یا اویلیبل نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی نسبت لکڑی زیادہ بہتر ہے چاہے وہ چھ مہینے اور سال کے درمیان تک گل چکی ہوتی ہے لیکن اس کو آپ ریپلیس ایزیلی کر سکتے ہو اور وہاں پہ اویلیبلیٹی کا ایشو نہیں ہے یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ اس کی تھوڑی لائف زیادہ ہوتی ہے لیکن ایڈ دی اینڈ کیونکہ اس پہ یورین گر رہا ہے اور یورین کافی ایسیٹیک ہوتا ہے بکریوں کا گھوٹ کا تو ایڈ دی اینڈ پلاسٹک نے بھی گلنا ہے اور یہ گل کے لائف جو ہے نا وہ اوریجنل لائف سے ہاف ہی ہوتی ہے سو اس کی ریپلیسمنٹ آپ کو نہیں ملے گی اگر یہ ڈیمیج ہوتا ہے سو اس طرح کی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بہتر سجیشن یہ ہے کہ لکڑی کے فلورنگ پہ جائیں اور جو چھت ہے اس پہ مٹیریل آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے جو نالی والی چادر ہے وہ یوز ہوئی ہے نالی والی چادر ہیڈ تھرو کرتی ہے اس کی جگہ اگر آپ کوئی اچھا مٹیریل لگائیں اور ایسا مٹیریل لگائیں جو کہ ہیڈ کو روکے تو یہ آپ کے لئے بہتر ہے کیونکہ شیڈ جو ہے وہ آپ کا چاروں طرف سے ہی ہوادار کھلا ہے جانور جو کہ بکری ہوتی ہے وہ امونیا سے بہت زیادہ ڈسرب ہوتی ہے جب گراؤنٹ لیول کا شیڈ ہوتا ہے اور یہ ہائی شیڈ میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ یہاں امونیا کریئٹ ہی نہیں ہو پاتا اور امونیا کے نا بننے سے آپ کا جانور بڑا ہیلدی رہتا ہے سو جو بھی اب شیڈ ڈیزائن کرنے کا پلان کرے وہ اس بارے میں ضرور دیکھیں یہ چھوٹی سی ٹپ جو ہیں وہ آپ کو کام آئے گی آپ ایک سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں شیڈ میکر ڈاٹ کام جو ہے وہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا یہ شیڈ بناتے ہیں آپ اگر شیڈ بنوانا چاہیں تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو بہتر گائیڈ کرنے کے لیے ہم آویلیبل ہیں اگر کسی قسم کی آپ کو گائیڈنس چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو گوڈ فارم میں جو شیڈ ہے اسے ڈیزائن کیسے کرنا چاہیے اور لو کاؤسٹ وہ کیسے ہو سکتا ہے کتنا ہم اس کو نیچے لے کے آ سکتے ہیں اس پر مختلف ہم آپ کو گائیڈنس دے سکتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹس ضرور کیجئے گا اگر کوئی بات آپ کو پوچھنی ہے کچھ بات کے مطالق آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور موس فیلکم اللہ حافظ موسیقی